اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں وزیراعظم عمران خان نے ازبکستان پاکستان بزنس فورم کا افتتا کر دیا وزیراعظم عمران خان نے ازبکستان پاکستان بزنس فورم کا افتتا کر دیا اور ازبکستان سے تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی عظم کا اظہار کیا پروگرام کا انعقاد باہمی تجارت معاشی تعلقات کو فروغ دینے کی مقصد سے کیا گیا افتتا ہی تقریب میں ازبکستان کے وزیراعظم عبداللہ اروپوف نے بھی شرکت کی جبکہ تقریب میں سو سے زیادہ پاکستانی اور ازبک کاروباری شخصیات شریک ہوئیں فورم میں وزیراعظم نے ازبکستان کے ساتھ تاریخی ثقافتی اور روحانی روابط پر روشنی ڈالی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا بزنس فورم دونوں ممالک کے کاروباری افراد کے لیے اہم موقع ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن خطے میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے پاکستان افغان امن کے لیے کوشہ ہے افغانستان میں سیاسی تصفیہ چاہتے ہیں لاہور کی مویشی منڈی میں موبائل بینکنگ کی سہولت فراہم کر دی گئی جہاں بیوپاری اور خریدار ای ٹی ایم کے ذریعے رکوم نکلوا سکتے ہیں چیک کے ذریعے جتنی رکم چاہیں نکلوا اور جمع کروا سکتے ہیں موبائل انچارج موبائل بینک ٹائم کے مطابق صبح نو سے شام چھے بجے تک کام کرتی ہے بیوپاری اور خریدار اس احسن اقدام پر خوش دکھائی دیتے ہیں کرونا ویکسین کی ایک اور بڑی کھیپ پاکستان منتقلی کے لیے تیار ذرائع کے مطابق چین سے پندرہ لاکھ سائنو ویک ڈوز پی آئی اے کی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے اسلامباد پہنچائی جا چکی ہے پاکستان نے یہ پندرہ لاکھ سائنو ویک ڈوز چینی کمپنی سے خریدی ہیں یاد رہے کہ کچھ دن قبل چین سے بیس لاکھ کرونا ویکسین ڈوز کی کھیپ لائی گئی تھی جبکہ روامہ کرونا ویکسین کی تقریباً ڈیڑھ کروڑ ڈوز پاکستان پہنچائی جائیں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ روامہ پچاسی لاکھ کرونا ویکسین ڈوز پاکستان لائی جا چکی ہیں چین سے بیس لاکھ سائنو فارم اور چالیس لاکھ سائنو ویک ڈوز لائی گئیں اس کے علاوہ پاکستان کو روامہ کوویک سے بھی پچیس لاکھ ڈوز موڈرنا ویکسین کی مل چکی ہیں سعودی عرب سے بڑی خوشخبری عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقامی لوگوں کو ملازمت کی تربیت دینے اور لوجسٹک کے میدان میں کام کا اہل بنانے کے لیے لوجسٹک اکیڈمی متعرف کرا دی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس اکیڈمی کے ذریعے لوجسٹک کے شعبے میں طلبہ کی صلاحیتوں کو بھارنے کے لیے انہیں تقنیقی تعلیم اور تربیت دی جائے گی سعودی لوجسٹک اکیڈمی عالمی لوجسٹک سینٹر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگی اس اکیڈمی کا باقاعدہ افتتا کیا گیا اکیڈمی کی افتتائی تقریب کے دوران نجی شعبے کے ساتھ تین سو پچاس سے زیادہ سعودی مرد و خواتین کو ملازمتیں دینے کے لیے گیارہ مختلف معیدوں پر دستخط بھی ہوئے وزیر اعظم کا ازبکستان کے ساتھ مغل بادشاہ زہیر الدین بابر پر فلم بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے ازبکستان کے ساتھ مل کر برسغیر پاکوہن میں مغل سلطنت کی بنیاز رکھنے والے بادشاہ زہیر الدین بابر کی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کیا ہے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکن میں ازبک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے مذکورہ فیصلے کا اعلان کیا اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے عظیم مغل بادشاہ زہیر الدین بابر پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زہیر الدین بابر کی نسل نے ہندوستان پر تین سو سال تک حکمرانی کی اس دوران ہندوستان کو دنیا کے دولت سے مالا مال ممالک میں سے ایک تصور کیا جاتا تھا چوبیس سے پچیس فیصد عالمی جی ڈی پی ہندوستان کی ہوتی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان بابر کی حکمرانی میں اپنے دور کا سوپر پاور تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ازبکستان اور پاکستان کی نئی نسل کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے مرینہ خان اور شہناز شیخ 35 برس بات سکرین پر ایک ساتھ نظر آنے کے لیے تیار پاکستان کے مقبول ترین ڈرامے تنہائیاں میں بہنوں کے قدار میں نظر آنے والی شہناز شیخ اور مرینہ خان 35 برس کے وقفے کے بعد سکرین پر ایک ساتھ نظر آنے کے لیے تیار ہیں دوزشتہ روز پی ٹی وی ہوم کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک مختصر ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں تنہائیاں ڈرامے سے مرینہ خان اور شہناز شیخ کی تصاویر موجود تھیں اور ساتھ ہی 35 سال بعد لکھا ہوا تھا ٹویٹ کی کیپشن میں لکھا تھا کہ مرینہ خان اور شہناز شیخ دونوں اداکار آئیں 35 برس بعد صرف پی ٹی وی ہوم پر نظر آئیں گی اسے چند روز قبل پی ٹی وی ہوم کی جانب سے تنہائیاں ڈرامے کی دھندلی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ 35 سال بعد ایک بار پھر ایک ساتھ صرف پاکستان ٹیلیویزن پر بہت جلد Microsoft نے ایک نئی سروس وینڈوز 365 مطارف کرائی ہے جو در حقیقت آپ کو وینڈوز آپریٹنگ سسٹرم انسٹال کرنے کی کلاوڈ سروس کسی بھی جگہ فراہم کرے گی Microsoft Inspire کانفرنس کے موقع پر اس سروس کو پیش کرنے کا اعلان کیا گیا جسے آپ کلاوڈ پی سی بھی کہہ سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر آسانی سے استعمال ہونے والی ورچول مشین ہے جو آپ کو وینڈوز ٹین انسٹالیشن کے سی بھی دیوائس میں کرنے کی سہولت فراہم کرے گی چاہے وہ میک سسٹم ہو آئی پیڈ یا انڈرویڈ ٹیبلیٹ اسے مائیکرو سوفٹ کی ازیور ورچول ڈیسک سروس پر تیار کیا گیا ہے جس کو ٹکنالوجی کے شوقین افراد اپنے ورچول کمپیوٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر اس نئی سروس سے وینڈوز انسٹالیشن کا عمل بہت سادہ ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد